تو آخر احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے قاسد سحیل آئے اور آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے مسلمان چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے سحیل نے بادشیت شروع کی اور بہت لمبی گفتگوش پھر آپس میں تبادلہ ایک خیال ہوتا رہا اس گفتگو کا کچھ حصہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل سے فرمایا تم لوگ بیت اللہ میں حاضری کے لیے ہمارا راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم تواف کر سکیں تو سحیل نے کہا خدا کی قسم ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ عرب یوں کہیں کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں اور ہمیں مجبور ہونا پڑا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آپ آ جائیں اور اس میں کوئی حرج نہیں آخر دونوں فریقوں کے درمیان ایک لمبی گفتگو کے بعد اس پر سمجھوتا ہو گیا کہ قتل و خوریزین نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لینی چاہیے غرض سارا معاملہ تیہ ہو گیا صرف اس کو سہتہری صورت میں یعنی کہ لکھنے کی صورت میں لانے کا کام باقی تھا کیونکہ جب معاہدے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی تو انہوں لکھا جاتا تھا اور لکھنے کے بعد اس پر پھر سائن ہوتے تھے دستخط ہوتے تھے یا مہر لگائے جاتے تھے تو ایک تحریری کام ہوتا تھا اور اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی اب ہے مل جاتی ہے کہ جب کوئی کام تم کرو تو اس کو لکھ لو اور قرآن بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو لکھت پڑت کرو اور اس کے گواں ہوں اور باقاعدہ اس پہ ایک پروسیجر جو بھی وہاں پر موجود ہے اس کو لائے عمل میں لانا چاہیے اور مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز تو ہمیں بہت ہی زیادہ فالو کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام ہو کوئی بزنس ڈیلنگ ہو کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس میں لکھت پڑت کر لینی چاہیے ایک طریقے سے آپ کے پاس یہ ایک ڈاکیمنٹیشن ہو جاتی ہے جو کوٹ آف لو میں استعمال ہو سکتی ہے تو انسان جو ہے اپنے گراؤنڈ سیف کرتا ہے بارہا تو دونوں فریقوں میں یہ سارا معاملہ ہوا لیکن ابھی تک تحریر صورت میں اس کو لکھا نہیں گیا تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابو بکر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں صدیق اکبر نے کہا کیا مطلب بے شک ہیں پھر حضرت عمر نے کہا کیا مسلمان نہیں ہیں حضرت ابو بکر نے کہا بے شک ہیں عمر کیا بات ہے عمر نے پوچھا تو کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں حضرت ابو بکر نے کہا عمر بے شک وہ مشرک ہیں تو تب حضرت عمر نے کہا تو پھر آخر کس بنا پر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ زلت گوارہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام اور فیصلوں پر سر جھکاؤ ایک روایت میں یوں ہے کہ اے شخص وہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے تم کو لازم ہے کہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتے رہو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اب آپ یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے ایک تو حضرت عمر کے جوانی کا زمانہ ہے تو ایک جوش ہے کہ جذبہ ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو سامنے بعد رکھنی پڑے گی کہ ایک مزاج ہوتا ہے دوسرا پھر حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں ہم امن میں آشتی میں بیت اللہ کا تباب کرنے جانا چاہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں روکتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اللہ کے گھر آنے سے روکتے ہیں اور پھر ہم ان سے یوں دب کے بات کریں تو ان کے جلال آ گیا جوش آ گیا تو اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ میرے دنیا میں دو منسٹرز ہیں وزیر ہیں اور دو آسمان میں میرے منسٹرز ہیں یا وزیر ہیں جو زمین میں وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں جو آسمانوں میں وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائل ہیں تو یہ ایک وزیر دوسرے وزیر کے پاس گیا اگر آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھتے ہیں یہ کنسرٹ کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے یہ شان عمر و ابو بکر کے خلاف ہوگا بارحال تو اسی وقت حضرت عمر نے بھی کہا اگلے جملے سے یہ بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس اس بات کو سمجھنے گئے کیونکہ حضرت ابو بکر عمر میں بھی بڑے تھے فراست اور ذہانت میں بھی اور حضور کے قریب بھی تھے اور صدیق اکبر ہے تو حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد حضرت عمر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بھی وہی ساری باتیں کی جو حضرت ابو بکر سے کہہ چکے تھے مقصد یہ کہا کہ حضرت ابو بکر سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتے تھے کہ کل کرا کو کوئی اس طرح کی بات حضور کے سامنے افواہ بن کے نہ آئے تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف فرضی نہیں کر سکتا وہی میرا مددگار ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات جو ہے از ایک وزیر از ایک منسٹر آپ نے رکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عمر کی جو شخصیت تھی وہ اس خلجان کا ذہنی طور پر شکار تھی کہ ہم تعداد میں بھی ہیں ہمیں ارے پاس اللہ کی مدد بھی ہے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہیں ہم حق پر بھی ہیں اور پھر ہم کیوں جھکے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے جو ہے اس زبردست کیفیت سے دوچار ہو رہے تھے اس ماہدے کی شرائط جو ہے وہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے بہرحال آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران وہ دیر تک اپنی بات پر جمع رہے یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے رسول اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سننے رہے ہو ہم شیطان مردوس سے اللہ کی پناہ مانگے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شیطان مردوس سے اللہ کی پناہ مانگی ہیں اب آپ کو ان دونوں باتوں سے ایک بات تو سامنے سمجھ آگئی ہوگی کہ حضرت ابو بکر نے جب کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ تو حضرت عمر نے فرن کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت عمر نے کیا کہا فرن کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں اللہ کو ہم الہ مانتے ہیں اللہ کے رسول کے ہم مطیع ہیں فرما بردار ہیں شیطان مردود کی وسوسوں سے ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں ایک ذہنی خلجان ہے ایک ذہنی تلاو ہے ایک ذہنی کیفیت ہے جو وہ حضور کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ قرابت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت ہے وہ قریبی رشتہ ہے وہ قریبی تعلق ہے تو آخر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اے عمر میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراں کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو کچھ بات چیت کی تھی وہ اگرچہ اس تمنا کی تھی کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو مگر میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھے صدقے دیئے نمازیں پڑھیں اور غلاموں کو آزاد کرتا رہا کہ عمر یہ تم نے کیا کر دیا اللہ کے رسول نے ایک بات رکھی اور تم اپنا اسرار کرتے رہے تمہارے ذہن کی حیثیت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے یا بات کے آگے تو اس موقع بر حضرت عمر کا جو استراب اور بیچینی ہے وہ نعوذ باللہ کسی گستاخی کی نیت سے نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ سب جو کچھ بھی انہوں نے کیا ان کے عشق رسول اور اسلام اور مسلمانوں کی ساتھ شدید محبت کی بنا پر تھا کیونکہ ظاہری طور پر اس ماہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو بہت زیادہ مراعات دی تھی وہ ساری گفتگو جو ڈیٹیل میں تھی اس کا اختصاراً آخری چیز میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس بات پہ اقتفاہ ہوا کہ ہم لڑیں گے نہیں تو وہ جو پوری گفتگو حضرت عمر نے سنی اس میں شرائط جو ہے وہ وربلی ڈسکس ہوئے تو ان میں بضاحت تو یہی تھا کہ مشرکوں کو بہت مراعات دی جا رہے ہیں مگر نبی کا فیصلہ آسمانی تھا اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو سر بلندی اور انجامکار اور جو کامیابی چھوپی ہوئی تھی اور حضور کی آنکھیں جو دور رس نتائج دیکھ رہی تھی دوسروں پر وہ حقیقتیں کھولی بھی نہیں تھی اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم حیرانی کی حالت میں ان کی ذہن میں یہ حیران کن کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم یہ کس قسم کی شرائط کے اوپر ہم سگنیچر کریں گے کہ ادھر سے کوئی کافر آ جائے مدینہ تو واپس کرنا ہے ادھر سے کوئی مسلمان مدینہ آ جائے تو بھی واپس کرنا ہے یعنی ہم مسلمان بھی دے دیں اور کافر بھی دے دیں تو ہماری تو اس میں نہیں چل رہی انہی کی چل رہی ہے تو ان تمام چیزوں نے ذہن میں ایک انسان کے پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں تو شرائط کی جو ظاہری نویت ہے جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح کی شرائط پر مشرکوں کے ساتھ کیونکہ آپ کی طبیعت میں رحمت کا غلب آ تھا حضور کی طبیعت میں رحمت کا شفقت کا محبت کا مبدد کا غلب آ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہیں غالب تو نہیں آ رہی اس لئے آپ ان شرائط کو لے رہے ہیں تو بہرحال وہ اسی لئے اس عالم میں اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست آ کے عرص کیا کہ جو ان کا ذہنی استراب تھا وہ بیسیکلی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تھا بعض مورخین نے بعض سیرت نگاروں نے اس کی سیکونس جو ہے وہ الٹی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے حضور کے پاس گئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے بہرحال جو سیکونس بھی ہو انہوں نے یہ بات دونوں لوگوں کے سامنے رکھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹ بات ہو جائے اور حضرت ابو بکر سے بھی ڈائریکٹ بات ہو جائے تو غرص اس معاہدے کو لکھنے کا مرحلہ آیا تو حضور نے پہلے حضرت عوث ابن خولہ کو حکم دیا کہ وہ لکھیں مگر سحیل نے کہا یہ معاہدہ آپ کے چچا کے بیٹھے علی لکھیں گے ورنہ عثمان ابن عفان لکھیں گے اور کوئی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ رسم تھی یہ قائدہ تھا اس کو آپ آنے والی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ لوگ بادشاہوں کے قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے معاہدے یا ان کی کی ہوئی سگنیچرز یا ان کو ایزا ریپریزنٹیٹف پیش کیا جانا تو قبول کرتے تھے لیکن غیر کو نہیں کرتے تھے اس لیے غیر کے لیے بڑے احتمام ہوتے تھے اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوٹ پر ایک صحابی کو بھیجا انہوں نے اوٹ بھی پکڑ لیا صحابی کو بھی پکڑ لیا اوٹ کو مار ڈالا صحابی کو بھی مارنے والے تھے کیونکہ وہ آپ کی قرابت دار نہیں تھے تو وہ قرابت داری کو بادشاہوں کی قرابت داری کو بہت اہمیت دیتے تھے اسپیشلی قریش کے ہاں تو یہ رسم بہت پرانی تھی حضرت عثمان ابن عفان جو ہیں وہ قبیلہ بن امیہ سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیزاد بہن کے لڑکے بھی ہیں حضور کے داماد بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بن امیہ جو ہے جو اس وقت قابے کے اوپر حکومت کر رہی ہے وہ حضرت عثمان کے خاندان سے انہوں نے کہا یا تو ہم اپنے بادشاہ کے خاندان سے کوئی شخص اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا معاہدہ لے لیں گے یا پھر آپ کے خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ کا لکھا ہوا معاہدہ لے لیں گے تو یہ کہنے کا مقصد تھا اس لئے ضروری ہوتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں ان کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اس لئے جب ہم ان چیزوں کو ڈسکرس کرتے ہیں تو ہم خاندانوں کو اور قبائل کو بھی ڈسکرس کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں کھلیں کہ یہ چیزیں اس زمانے میں کیوں تھیں تاکہ ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سحیل نے فرم اعتراض اٹھایا سحیل ابن عمر نے کہا میں رحمان الرحیم کو نہیں مانتا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو عرب تھے قریش کے وہ اللہ کے نام کو تو مانتے تھے اللہ کو الہ بھی مانتے تھے اللہ کو رب بھی مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے اگر وہ اللہ کی صفات کو مان جاتے تو پھر ان دیوی دیوتاؤں کا کام کوئی نہیں تھا تو وہ تو اللہ کی صفات کی جگہ ان دیوی دیوتاؤں کو رکھے ہوئے تھے اس لئے اس نے کہا کہ اللہ کو تو مانتا ہوں رحمان رحیم کو نہیں مانتا اور دوسری وجہ وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا دیکھیں نا کوئی اگر دستاویز رکھا ہو اور اس کے نیچے آپ سائن کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جو کچھ لکھا ہے آپ اس سے اگری ہوتے ہیں اس لئے تو آپ سائن کر رہے ہیں ایک ایک ورڈ ایک ایک جملہ اس لئے تو آپ لوئرز کو ہائر کرتے ہیں وہ آپ کو کانٹریکٹ پڑھتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر بیٹوین دا لائنز بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا مطلب نکل سکتا ہے اس جملے کا یہ انگل میں نکل سکتا ہے یہ انگل میں نکل سکتا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا کی ضرورت ہے اس لئے اس نے کہا بڑا چالاک آدمی تھا ہشیار آدمی تھا اقل مند آدمی تھا جو لفظ بھی کہے اس نے کہا میں رحمان الرحیم کو نہیں مانتا آپ یہ لکھئے بھی اسمی کا اللہمہ یہ قریش اسی طرح لکھا کرتے تھے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اچھا اس میں مزائقہ بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ کوئی دیوی 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 کا نام تو تھا نہیں اللہ ہی کا نام تھا لیکن وہ صفات اللہ کی صفات کے انکاری تھے اس لئے انہوں نے کہا بھی اسمی کا اللہمہ سے لکھیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش اپنی تحریریں اسی ذرہ لکھتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے خاندان کے خلاف انہوں نے معاہدہ لکھا تھا ساتویں نبوی میں کہ ان کو ہم تین سال کے لئے جو ملک بدر ہو گئے تھے سات سے لے کے دس نبوی تک تو اس معاہدے کی ابتدابی بھی اس بھی اسمی کا اللہمہ سے کی تھی تو یہ ان کے ہاں جو ہے بڑا مشہور و معروف جملہ تھا اچھا علماء نے زمن میں یہ بھی جمع کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کلمہ امیہ ابن ابی صلت نے لکھا تھا اس سے قریش نے یہ کلمہ سیکھا اور خود امیہ نے جنات میں کہ ایک شخص سے یہ کلمہ سیکھا تھا یہ مسعودی کی روایت ہے بہرحال جب سہیل نے کہا کہ بسم اللہ کے بجائے یہ کلمہ لکھا جائے گا تو مسلمان بھی اپنی بات پر آڑ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اور ہم کوئی کلمہ لکھنے نہیں دیں گے اور اس پر مسلمانوں میں کافی گرمہ گرمی بھی پیدا ہو گئے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی علوہیت کو بھی مانتے ہیں روبیبیت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے اسماع وصفات کو بھی مانتے ہیں اسماع وصفات سے مراد کہ اللہ الرحیم ہے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو یہ اللہ صلی اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم ہو گیا اسم ذاتی کے علاوہ ذاتی اسم تو اللہ ہے صفاتی اسم جو ہے ورحمان رحیم مالک ملک القدوس یہ تمام جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ صفاتی اسم ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو صفت منسلک ہیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو مسلمانوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر بھی ہم کامپرمائز کریں تو علامہ شعبی سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بھی اسمی کا اللہ ہمہ ہی لکھا کرتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے یہی کلمہ لکھواتے تھے اور یہ بات بھی ہم پہلے دروس میں پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تحریروں میں یہ کلمہ لکھوایا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ حود کی وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُغْسَاهَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کی کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا اللہ کے حکم سے تیرا چلنا ہے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو یہ جو اللہ کے نام سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بس یہی جو ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا اور چلنا ہے تو یہ اس آیت کے زمن میں یہ پہلی دفعہ بسم اللہ کا لفظ آیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے صرف کلمہ بسم اللہ لکھوانا شروع کر دیا اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نازل ہوئی کہ قول ادعو اللہ و ادعو رحمان آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمان کہنا شروع کیا اس کے بعد جب سورة النمل کی آیت نازل ہوئی جب سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ڈسکس کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا اور اس خط کے ابتدا کی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمان الرحیم کہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اسی میں یہ مضمون ہے اول بسم اللہ الرحمان الرحیم تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمان الرحیم لکھنا شروع کیا سو ادھر سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ان تمام آیات کے بعد نازل ہوئی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمان الرحیم بھی نازل ہوئی تھی لیکن بعض علماء جو ہے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم یا نہیں ہے اگر تو نہیں ہے تو پھر فاتحہ پہلے نازل ہو گئی بسم اللہ کا ٹکڑا بعد میں نازل ہوا بہرحال اس کو ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہوئی تھی اس زمن میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ اس کی ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو اب اس واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو بہرحال غرض اس کے بعد حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ یعنی پہلے تو بسمی کا اللہ ہمہ کہا کہ لکھ دو تاکہ یہ بات ختم ہو جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے لکھا کرتے تھے تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ تو سہیل نے فوراں پھر اعتراض کیا اس نے کہا محمد رسول اللہ پہ تو ہم نہیں راضی ہوتے اگر کیونکہ آپ دیکھیں نا اس نے کہا اوپر محمد رسول اللہ لکھاؤ اور میں نیچے دستخط کر دوں تو یعنی میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو پھر جھڑا کوئی نہیں رہا نا تو اگر میں یہ شہادت دے چکتا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھے نہ ہوتے ہم آپ کو قابط اللہ سے روک نہ رہے ہوتے اس لئے آپ ایسا کریں محمد رسول اللہ کے بجائے لکھوائیں محمد بن عبداللہ اپنے والد کے نام سے لکھئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارشاد پر وہ عبارت لکھ چکے تھے جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ تو حضرت علی نے اس وقت لکھ لیا مگر پھر آن حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لفظ رسول اللہ کو مٹا دو حضرت علی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں کیسے مٹا دوں میں رسول اللہ کا لفظ کیسے مٹا دوں میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر میں کیسے مٹا دوں اس کو تو کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک صحابی رسول ہو مقاب ہو علی کرم اللہ ہو جھاگا وہ اپنے حال سے رسول اللہ کیسے کٹ دیں تو حضرت علی نے اشارے سے بتا دیا کہ حضور یہ رسول اللہ لکھا ہے تو آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علی نے جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک رحمت رحمت ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو علجنے سے پہلے سنجھا دیتے ہیں اللہ اکبر آپ ہر چیز میں ایک ایسی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ رحمت ہو اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے سہیل ابن عمر کے ساتھ صلح کی اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ اللہ اکبر دیکھے نا بات واضح بھی کر دی اس کو بتا بھی دیا سہیل کو کہ یہ جو تم مٹا رہے ہو ٹھیک ہے حمد توارے کہنے پر واحدے میں مٹا دیا ہے لیکن اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں لیکن میں خدا کا رسول بھی ہوں تم جھٹلاتے پھرو تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے ایک دستاویس پہ نہ لکھوا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ واپس جا کے قریش میں شیخیاں بھگا رو ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ حضرت علی اسی پر اسرار اور ضد کرتے رہے کہ میں محمد رسول اللہ ہی لکھوں گا تب حضور نے ان سے فرمایا لکھ دو کیونکہ تمہیں بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا ہے ایک موقع آئے گا کہ تم مجبوری کی حالت میں ایسی ہی رعایت ہو اللہ اللہ اکبر زندگی رہیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور خلافت کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو دیکھیں گے ایک عجیب دور پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شان اور مقام تھا کہ آپ اس زمانے میں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے آپ سے بہتر اس زمانے میں کوئی ہو نہیں سکتا تھا تو اس جملے میں اللہ کے رسول نے آئندہ پیش ہونے والے ایس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان پیش آیا کیونکہ جب جنگ سفین کے موقع پر ان دونوں کے درمیان اس بات پر صلح اور سمجھوتا ہوا تھا کہ ختم سال تک جنگ و خوریزی بند کر دی جائے گی یہ جنگ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی اور ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے تک چلی تھی اس جنگ میں ستر ہزار آدمی قتل ہوئے تھے جس میں سے پچیس ہزار آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لشکر میں سے قتل ہوئے جبکہ ان کے لشکریوں کی کل تعداد نوے ہزار تھی اور پینتالیس ہزار آدمی حضرت معاویہ کے لشکر میں سے قتل ہوئے جبکہ ان کے لشکر کی کل تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اس طرح دونوں لشکر میں قتل ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستر ہزار تھی جنانتے جب اس وقت واحدہ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابو طالب اور معاویہ ابن ابی صفیان ان شرائط پر سمجھوتا اور مصالحت کرتے ہیں تو عمر ابن عاص جو ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں عمر ابن عاص جیسے معاویہ ابن ابی صفیان صحابی رسول ہیں تو عذرت عمر ابن عاص جو ہیں جو عاص بن وائل سہمی یہ عرب کا بہت بڑا مشہور سردار تھا مکہ کا قریش کا ان کے بارے میں ہم سیرت النبی کے دروس کے شعور میں پڑھ چکے ہیں عمر ابن عاص کے جو والد ہیں عاص بن وائل سہمی تو بہرحال عمر ابن عاص جو ہیں جو دو حکموں میں سے ایک تھے یعنی ایک ریپیزنٹیٹیف حضرت معاویہ کا تھا اور ایک ریپیزنٹیٹیف حضرت علی کرم اللہ وجہو کا تھا تو یہ ان میں سے ایک ریپیزنٹیٹیف تھے تو انہوں نے فوراں کہا کہ علی کا صرف نام لکھا جائے گا ان کے باپ کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھا جائے گا تو ادھر امیر معاویہ عمر ابن عاص سے بولے اگر میں یہ سمجھتا کہ وہ یعنی علی امیر المومنین ہیں تو ان سے میں جنگ ہی کیوں کرتا لہذا اگر اس وقت میں میں یہ قرار کرلوں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور پھر بھی ان سے لڑوں تو مجھ سے زیادہ برا شخص کون ہو سکتا ہے لہذا صرف علی ابن ابی طالب لکھو اور امیر المومنین کا لفظ مٹا دو تو اسی وقت کسی نے حضرت علی سے کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین کا لفظ نہ مٹائیے کیونکہ اگر آج آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس لفظ کو مٹا دیا تو یہ امیر دوبارہ آپ کو نہ ملے گی مگر یہ سننے کے باوجود حضرت علی نے لکھنے والے کو حکم دیا کہ امیر المومنین کا لفظ مٹا دو تو ان کو حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے وہ کلمات یاد آگئے جو آپ نے ان سے فرمائے تھے جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیے چنانچہ انہوں نے کہا اللہ اکبر بیعین ہی وہی صورت حال ہے خدا کی قسم صلح حدیبیہ کے موقع پر میں رسول اللہ کا قاتب تھا اور صلح نامہ لکھنے والا تھا جبکہ مشرقوں نے حضور سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں نہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں صرف اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لکھئے تو یعنی محمد ابن عبداللہ لکھئے یہ سن کر عمر ابن عاص نے حضرت علی سے کہا سبحان اللہ کیا تم ہمیں کفار سے مشابہت دے رہے ہو حضرت علی نے کہا اے بد اصل میں کب مسلمانوں کا دشمن رہا ہوں تم اس طرح اپنی ماں کے سوا کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہو اس پر عمر ابن عاص نے کہا آئندہ میں تمہاری کسی مجلس میں شریک نہ ہوں گا حضرت علی نے کہا میں خدا سے چاہتا ہوں کہ وہ میری مجلسوں کو تمہارے اور تم جیسوں کے وجود سے پاک رکھے اور کہا جاتا ہے کہ ہدیبیہ کے موقع پر جب وہ سلا نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت سید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن عبادہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ نہ لکھنا ورنہ ہمارے اور ان مشرکوں کے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی اسی وقت مسلمانوں میں شور اور آوازیں بلند ہو گئیں آوازیں بلند ہو گئیں مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت گوانا نہیں کریں گے حضرت مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے لگے آپ ہاتھ سے اشانہ فرماتے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ پھر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ لفظ رسول اللہ کہاں لکھا ہے تو بہرحال یہ ڈیٹیلز تھیں کچھ جو اس زمن میں آئیں پھر انشاءاللہ اگلے درست میں سلیہ حدیبیہ کی شرائط کو بسکس کریں گے وما علینا اللہ البلاغ